تعلیم ہماری قوم کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے دنیا اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ اگر آپ خود کو تعلیم نہیں دیں گے تو آپ نہ صرف مکمل طور پر پیچھے رہ جائیں گے بلکہ ختم ہو جائیں گے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو حصول علم کے لیے چین تک جانے کی وسیعت فرمائی تھی تو مسلمانوں کو اسلام کے سچے ماننے والوں کی حیثیت سے تمام دستیاب مواقع سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے آپ خود کو اپنی پڑھائی کے لیے پورے دل سے وقف کریں کیونکہ یہ آپ کا اپنے والدین اور ریاست کے لیے پہلا فرض ہے آپ نے مجھ کو خود کو پیغام دینے کے لیے کہا ہے میں آپ کو کیا پیغام دے سکتا ہوں قرآن مجید میں ہمیں اپنے رہنمائی اور روشن خیالی کے لیے عظیم پیغام ملا ہے زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ کو ترقی کے اس عمل کو آگے بڑھانا ہے کیا آپ کل کی ذمہ داریاں سمالنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا آپ اپنی صلاحیت کو بڑھا رہے ہیں اگر نہیں تو جائیے خود کو تیار کریں کیونکہ یہ وقت ہے اپنے آپ کو مستقبل کی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنے کا پاکستان کو اپنے نوجوانوں پر فخر ہے خاص طور پر طلبہ بڑھ جو کل کے قوم کے معمار ہیں انہیں اپنے سامنے پڑے مشکل کام کے لیے نظم و ضبط، تربیت اور تعلیم سے خود کو پوری طرح تیار کرنا ہے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی پاکستان زندہ واد